جپان نے پاکستان کے لیے پانسو دس ملین جپانی ین کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے یہ رقم پولیو ویکسین کے حصول کے لیے خرچ کی جائے گی جسے دوہزار اٹھارہ انیس میں اس موسم کے دوران استعمال کیا جائے گا جب پولیو وائرس کی منتقلی کا عمل نسبتاً سست ہوتا ہے اس امدادی رقم کی فراہمی سے متعلق دستا ویس پر جپان حکومت جپان کی بین الاقوامی تعاون کی ایجنسی نے دستخط کرتے ہوئے دستا ویس کا بہمیت تبادلہ کیا اس سلسلے میں منقت ہونے والی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت محمد عامر کیانی نے کہا کہ وزیر عظم عمران خان کی حکومت ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے انہوں نے مزید کہا کہ پولیو کا خاتمہ ان کی وزارت کی ترجیحات میں شامل ہے اور پاکستان کو پولیو سے پاک ملک بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی انہوں نے اس موقع پر جپان کی حکومت اور دیگر شراکتداروں کا شکریہ ادا کیا جن کی کافشوں سے پاکستان پولیو کے خاتمے کے قریب پہنچ چکا ہے جپان کی حکومت کے عظم کا اعتراف کرتے ہوئے پولیو کے تدارک کے لیے وزیر عظم کے فوکل پرسن بابر بن عطا نے کہا کہ کئی برسوں سے جپان کی حکومت اور عوام ہمارے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں میں اس موقع پر جپان کی حکومت عوام اور دیگر تمام معاون اداروں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے تعاون نے ہمیں گزشتہ چند سال کے دوران اس مقام پر پہنچایا جہاں آج ہم موجود ہیں موسیقی